لبیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ العلی المتعال المنزہ عن الشرکات والامثال والصلاة والسلام علی حبیبی صاحب الکمال والجمال وعلا آله واسحابه بالغدو والآصال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلہكم إلہو واحد صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُمْ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا لَّذِينَ آمَنُوا صلو علیہ وسلم تسلیمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا حبیب اللہ خوشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہدِ پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا حبیب اللہ مولا صلی اللہ وسلم دائمًا ابدا علا حبیبکہ خیر الخلق کل ہمی منظم ان شریکن فی محاسنی ہی فجوہر الحسن فی غیر منقاسینی محمد تاج رسول اللہ قاطبتا محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علا الاممی رب صلی و صلی دائمًا ابدا علا حبیبکہ خیر خلق کل ہمی توحید و رسالت کی خاطر توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے تکرائیں گے ہم فکرِ مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے معبود فقط ہے ایک خدا مسجود فقط ہے ایک خدا ہم اللہ کی صداوں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کی ان متوالوں پر ہم ان کج فکر خطیبوں کو رازِ توحید بتائیں گے تعظیمِ نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزشتی ہو جاتی ہے شوقِ توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے ہم آلِ نبی کے متوالے حسنین کے مشن کے وارث ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربہ کی شان بتائیں گے اصحابِ نبی کے چرچے سے جو بغز کی آگ میں چلتا ہے ہم رضی اللہ کی پہاروں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے یہ سن لیں چور اندھیروں کے اب آگے دور صغیروں کے ہم فکرِ رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تُو راج کرے رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکارِ مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا آسف ہم دنیا پیچھا جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو وعتمہ برہانوہو وعظمہ شانوہو وجلہ ذکروہو وعزہ اسموہو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعالیہ و صحابی و بارک و سلم کہ دربار دوہر بار میں حدیعت رود و سلام ارض کرنے کے بعد رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے پسرور کی سرزمین پر آج ہمیں عظیم ولی کامل قاضی حکیم محمد شفیق قدس حصر العزیز کہ اُس سے مقدس کی اس تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے جس کی صدارت پیر طریقہ رہبر شریعت حضرت پیر سید غلام رسول شاہ صارف شیرازی سجادہ نشین آستان آلیہ مقدسہ علی پور سیدہ شریف فرما رہے ہیں صحفزادہ حکیم محمد خاور عزیز صاحب کہ احتمام و انسلام سے آج کا یہ عظیم الشان اجتماعی نقات پذیر ہے مجاہد اعلی سنت حضرت علامہ محمد عقیل احمد زہیر صاحب اور دیگر کسی تعداد میں علماء و مشایخ جلوہ گر ہیں میری دعا ہے خلق کائنات جللہ جلالہ ہم سب کی اس کامش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور رب زلجلال حضرت قاضی حکیم محمد شفیق و دسرسیر العزیز کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ان کے فیوز و برکات سے حصہ عطا فرمائے اور اس مقدس کی ایک اس تقریب کے اندر سب سے بنیادی مسئلے پر اور سب سے خونیادی عقیدے پر میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں ہم اللہ کے ولیوں کے عرص مناتے ہیں ان کے مزارات پہ جاتے ہیں مزارات سے برکات کا حصول ہمارا عقیدہ ہے جبکہ دوسری طرف اس خسنِ عقیدت کو معاذ اللہ شرک سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ بہت بڑا ان دونوں جانبوں کے درمیان خلا ہے کہ ادھر یہ حد درجے کا اظہارِ محبت کا انداز ہے کہ اس سے گناہ جڑتے ہیں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ والوں کے قرب سے اور ان سے پیار کرنے سے بندہ رب کا پیارہ بن جاتا ہے اور دوسری طرف کسی کو ہی معاذ اللہ شرک کہا جاتا ہے اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے جس کی کوئی معافی نہیں اس بنیاد پر معاشرے کے اندر ایک کش مکش اور بیچینی اور ازدراب کا کچھ لوگوں کو سامنا رہتا ہے توہید اس امت کی روح ہے اس امت کا نام ہی امت توہید ہے پہلی امتوں میں سے کوئی ایسی نہیں تھی جس نے اتنی صدیوں تک عقیدہ توہید پہ بہرا دیا ہو وہاں تو جو اصحاب نبی ہوتے تھے جس طرح قرآن مدید میں اصحاب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے تو وہاں بھی جا کر صورتحال بدل جاتی تھی اور ادھر جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے ایمان کی بختگی تو بہت زیادہ ہے یہ پندرویں صدی میں جنہوں نے دیکھے بغیر اللہ کو ایک معنی ہے اور دیکھے بغیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی معنی ہے ان کا عقیدہِ توحید اور عشانت بھی بڑا بے مثال ہے مثلاً پورے مجمع میں سے جس کو تم سمجھتے ہو کہ اسے زیادہ دین کی معلومات نہیں ہیں انپڑھ ہے اسے بھی اگر کوئی بدکسمت ہندو یا سکھ یا کرسٹن کوئی بھی مشرق اسے یہ کہے کہ تم مالی طور پر کمزور بھی ہو اور تمہاری حاجتیں بھی بڑی ہیں تو میں تجھے سننے میں تولتا ہوں تو صرف ایک بار میرے بدک کے سامنے جھک جا اس بورے مجمع میں سے ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جو جھکنے کو تیار ہو جائے کمزور سے کمزور غریب سے غریب بندہ بھی کہے گا کہ یہ سونا میں تیرے موں پہ مارتا ہوں میں بدک کو سجدہ نہیں کروں گا یہ اس امت کا انتیاز ہے اگر اس امت نے پہلی امتوں کی طرح شرق میں ڈوب جانا ہوتا تو یہ آخری نہ ہوتی آخری پھر کوئی اور آتی ان کی کمی پوری کرنے کے لیے یہ امت تو ساری امتوں کا کفارہ دینے آئی ہے یعنی رب زلچلال نے انہیں بتانے کے لیے کہ تم نے یہ بھی غلطی کی تم نے یہ بھی غلطی کی عقیدہ کے لحاظ سے بلخصوص اب دیکھو میرے محبوب کے غلام بھی آ رہے ہیں کہ وہ کس قدر توہید اور رسالت پہ پہلا دیتے ہیں اسی وجہ سے نبی اکرم نورِ مجسم شفیقِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے محشر کا ریزلٹ بیان کرتے ہوئے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا جو بخاری شریف میں دیگر انداز سے ہے اور اس کے علاوہ احادیث میں اس کے لفظ یہ ہیں فرمایا جنت میں کل ایک سو بیس صفے ہوں گی سمانون منہا من امتی اسی صفے ان میں سے میرے غلاموں کی ہوں گی یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں انہوں نے جتنی تبلیغ کی توہید کی اس کے نتیجے میں ساری امتوں سے جو لوگ پاس ہو کے جنت میں جائیں گے وہ جنت کی چالیس صفے بھریں گے اور یہ امت توہید اکیلی اسی صفے بھر جائے گی بخاری شریف میں ہے کہ ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی موجزہ دیکھتا ہے جسے دیکھ کے لوگ اس کا کلمہ پڑھتے ہیں فرم میرا موجزہ انما کان اللذی اوتیتہ وحیا اوحنا ہو علیہ میرا موجزہ قرآن ہے یہ اس کا فیضان ہے ارچو ان اکون اکسر ہم تابعا کہ قیامت کے دن سارے نبیوں کی امتیں مل کر بھی میری امت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی یہ قرآن باقی رہے گا میں چلا بھی گیا تو میرا قرآن مہیمن اور نگہبان رہے گا یہ قرآن حفاظت کرے گا امت اس کی حفاظت کرے گی پر نتیجہ یہ نکلے گا کہ قیامت آ جائے گی امت امت توحید رہے گی اپنا پیر جب یہ مکمل کر لے گی پر پھر زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا اور شرک اس وقت آئے گا اور قیامت آ جائے گی اس امت کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا شاہید بخاری شریف میں لَيَّذَا لَ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمْتِ مُسْتَقِيمَ کہ میری امت کا عمر ہمیشہ ہی مستقیم رہے گا یہ ٹیڑی نہیں ہوگی یہ بنی اسرائیل کی طرح شرک کا ارتقاب نہیں کرے گی بدعملی آ جانا اور بات ہے لیکن بد یہ اتقادی کہ یہ ان امتوں کی طرح کافر مشرق بن جائے ایسا نہیں ہوگا اس کی واضح دلیل قرآن کو بتایا کہ جو مت قرآن پہ پہرہ دینا جانتی ہے وہ ایمان پہ پہ دینا بھی جانتی ہے قرآن سلامت ہے آج تک زیر سے زبر نہیں ہو سکت تو یہ دلیل ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ جو نبوت کا کام کیا ادھورہ نہیں کیا پورا کیا ختم نبوت کا فیض آج بھی جاری ہے قرآن کی برقات آج بھی جاری ہے اور دوسری طرف یہود و نساء ان کی تحریک یہ ہے وہ کہتے ہم تمہیں کامل نہیں مانتے ہم تجھے برحق نہیں مانتے ہم جیسے ڈوبے ہیں ایسے تم بھی ڈوبے ہو جیسے ہم نے کفر شرق کا دھندہ دیا یہ ان کی تحریک ہے اس اسلام کے خلاف قرآن کے خلاف ختم نبوت کے خلاف وہ کہتے ہیں جب جو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے جب وہ سب کچھ مٹ گیا ہے تو اب کسی نئے نبی کا رستہ ڈھونڈو کہیں آؤ جاؤ تم آخری نہیں ہو کہ ہمیں چیلنج کر رہے تھے کہ تم نے کچھ نہیں کیا ہم آئے ہیں تو دیکھو کیسے ہم عقیدے کی حفاظ کرتے ہیں یودو نسارہ کہتے نہیں تم ہمارے جیسے اس جنگ میں انہیں درکار تھا کہ مسلمانوں کی اندر سے کوئی ایسا بندہ ملے جو خود ہی امت مسلمہ پر شرق کا فتوہ لگا کے یہودو نسارہ کی حسرت پوری کرے جو یہ کہے یہ امت امت شرق ہے جو وہ کہہ لیوانا چاہتے ہیں تو یہ ایک فتوہ امت پر جڑا گیا شرق کا جو کہ انجینئر فتوہ تھا حقائق میں مبنی نہیں تھا اور تھنجلی کی گئی اور اس کے خلاف اللہ کا فضل ہے ہر دور میں امت مسلمان نے اس دھنگلی تو جب بھی کسی نے کی امت کی اصبت پر پانی پھیرنے کے لیے تو میدان میں عمل بھی علماء حق آئے اور آج بھی جب کتابیں لکھی گئی امت شرق پر کہ یہ امت امت شرق ہے سے بھر گئے ہیں کفار کے ملک تو ایسے کفار کے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو اسلام کے دعویدار ملک ہیں یہ بھی سارے کفر و شرق سے بھرے ہوئے ہیں ماذا اللہ اب بتاؤ ان کے فتوے کے بعد تو خود ان کے اپنے بھی نہیں بچتے شرق سے جو انہوں نے بنایا ہوا ٹانگے کی سواریاں بھی بچتی تو جنت کی اسی زبعے کا بھرے گا ہر صحف میں عربوں خربوں لوگ ہوگی اور وہ اس امت کا اعزاز ہے اس بنیاد پہ آج یہ مختصر سے گفتگو یہ جو قدم قدم پہ شرق کے فتوے ہیں اس کے لحاظ سے قرآن و سنت سے یہ مختصر کا مضمور میں آپ کے سامنے اس ذمہ داری کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ انٹرنیشنل سطح پہ یہاں سے لے کر نجت تک کوئی بھی اس فتوے کا جو ہم ہی ہم اس کے ساتھ بات جیت کرنے کو تیار ہیں کہ وہ فتوہ یہود و نصارہ کی خوشنوطی کے لیے چالی طور پر دیا گیا یہ امت کل بھی امت توحید تھی یہ امت آج بھی امت توحید ہے سوچنے کی بات یہ ہے الوحیت کے بعد درجہ نبوت کا جو کہ رگن نبی بنائے جس امت نے دوسرا نبی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد دوسرا نبی نہیں چلنے دیا اور کسی کو نہیں ماننے دیا وہ امت بھلا دوسرا اللہ کیسے مان سکتی ہے جن کی تاریخ میں عقید ختم نبوت کے لیے ہزار ہا قربان جگڑے یہ ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ اللہ سلم کے ہوتے ہوئے ہم دوسرا نہیں کہنے دیں گے کسی کو کہ وہ بھی حسول ہے نہیں مانے گے تو جو امت یہاں اتنی پابند ہو کہ دوسرا رسول نہ ماننے دے یا دعوی نہ کرنے دے اس امت پر یہ سرہ سر لظام ہے کہ وہ امت معاذ اللہ دوسرا اللہ مانجا یا گلی گلی میں اس نے خدا بنائے ہوئے یا وہ پرستی کرتی ہو شرد کرتی ہو ہر گلی ایسا نہیں ہے جب بکہ بکرمہ فتح ہوا تبرانی میں حدیث شریف یہ میرا نقصان ہو گیا شیطان تو سرکار مدینہ صلی اللہ کے انقلاب پر شرک سے نا امید ہو گیا وہ کیسے لوگ ہیں جنہیں آج بھی شرک کی بڑی امیدیں ہیں اور اپنی امیدیں ہری پھری لے کر وہ اس امت کی ترجمانی کا دعوی بھی کرتے ہیں اس سلسلہ تفصیل تو تقریبا میری اسی گھنٹے کی مفتگو ہے جو مختلف سیمینار عقیدہ توہی سیمینار اور سوالات کے جوابات میں ریکارڈ پر موجود ہے میں اس وقت صلح اس مغالتے کو دور کرنا چاہتا ہوں کہ شرک کیسے ہوتا ہے اور یہ ہم صاحب کے لیے ضروری بھی ہے ہر بندے کے لیے کہ وہ محتاط رہے کیونکہ جس کام سے ساری زندگی برباد ہو جائے وہ تو بہت بڑا خطرہ ہے بجلی کے کرنٹ سے کہیں زیادہ وہ خطرناک ہے کہ کرنٹ سے تو جان جاتی ہے وہ سے ایمان جاتا ہے ذہن میں ہونا چاہیے توحید کیا ہے شرک کیا ہے اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ دھوکہ کہاں دیا جارہا دھندری کہاں ہو رہی اور یہ کائنات کے سب سے بڑی بڑی داندری ہے کہ جو شرک نہ ہو اسے شرک کہ دینا تو میرے بھائیو اللہ کی بہت سی شانے ہیں لیکن رب کی ہر شان میں یار علوہیت نہیں ہے کچھ شانے ایسی ہیں کہ جو رب اپنے محبوبوں کو دے بھی دیتا ہے عطا بھی کر دیتا وہ رب میں بھی ہے اللہ میں ہے اور اللہ والوں میں بھی ہے توحید ایسی چیز ہے ایسا منصب ہے کہ یہ کسی کو دیا نہیں جا سکتا کہ کوئی مجازی اللہ ہو ماز اللہ کوئی عطائی اللہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا توحید مجازی اور عطائی نہیں ہوتی توحید کی ایک قسم ہے باقی رب بھی رحمت کرتا ہے ہمارے آقا علیہ السلام بھی سارے جانوں کی رحمت ہے سو سو سے زائد آیات قرآن کی رب کی کری شان بندوں میں ثابت کر رہی ہیں تو شرک تب ہو کہ رب کی شانوں میں سے جو میعار انہیت ہے میعار خدا وندی ہے جو اللہ ہو نا ہے یہ وصف کسی اللہ کے سوا کسی میں بھی مانا جائے تو شرک ہو جائے گا اور اس کے علاوہ مثلا مددگار ہونا ہاتھ تروا ہونا مشکل خوشا ہونا داتا ہونا تستگیر ہونا غریب نواز ہونا یہ ساری وہ شنے ہیں کہ رب چاہتا ہے تو مدد خود کر دیتا ہے چاہتا ہے اسے کروا دیتا ہے اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا کہ تو خود مدد کر تو خود کیوں نہیں کرتا کسی کی مجال نہیں وہ جو کرتا ہے اسے کو نہیں کر سکتا اس کی مرضی ہے کہ خود کرے اور مرضی ہے کسی سے کروائے اور جب کسی سے کرواتا ہے کہتا ہے اگرچہ ظاہر اس کے ہاتھوں سے ہوئی ہے لیکن مدد میری ہی ہے اس ہے واجب الوجود ہونا اور دوسرا ہے مستحق عبادت ہونا واجب الوجود کا مطلب ہے کہ ایسی ذات جس کی ولادت نہ ہو ایسی ذات جس کی وفات نہ ہو ازلی ہو عبدی ہو قائمی ہو اس پر زمان لائے وہ صرف ایک ذات ہے اللہ وہہو لا شریف کی اور دوسرا اللہ ہونے کا مطلب کیا ہے مستحق عبادت ہونا تو صرف اللہ ہی مستحق عبادت ہے عبادت کی کوئی قسم اللہ کے سوا کسی کے لئے جائز نہیں آپ کو کتنی بڑی ہستی ہو کتنی بڑی ذات ہو یہ دو وصف ہیں جس میں ہیں وہ اللہ ہے اور اگر ان دونوں کو اللہ کے سوا یا ان میں سے کسی ایک کو اللہ کے سوا کسی میں جو مانے گا وہ مشرق ہو جائے گا اللہ کے سوا کوئی کہے میرا بیر باجب الوجود ہے تو مشرق ہو جائے گا کوئی کہے میرا بیر مستحق عبادت ہے یا کوئی چیز اس کو مستحق کے عبادت کہے تو مشرق ہو جائے گا یا دونوں کہے کہ فلان مستحق عبادت بھی ہے واجب الوجود بھی ہے تو مجموع طور پر تین قسمیں شرق کی بائی جاتی ہے جہاں تک اس امت کی حقانیت کا تعلق ہے اس بھرے مجمع میں علماء پیران طریق تو اپنی جگہ چھوٹے سے بچے سے بھی تم پوچھو تو وہ اللہ ہی کو معبود مانتا ہے اللہ ہی کو مسجود مانتا ہے وہ تو سالہ سال اپنے رسول اللہ سلام کا ملاد بنا کے یہ بازر کرتا ہے ان کیشانے وراؤ وراؤ ہیں مگر یہ واجب الوجود نہیں ہے واجب الوجود صرف اللہ کی ذات مدددار ہونے کا تعلق ہے وہ اللہ نے قانون رکھا ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا رب چاہتا ہے خود کرتا ہے اور چاہتا ہے تو محبوبوں سے کروا دیتا بتوں سے نہیں اپنے محبوبوں سے اللہ والوں سے وہ نبی ہو رسول ہو ولی ہو صدیقین ہو سوادہ ہو اللہ ان سے مدد کروا دیتا ہے اب شرک کے لحاظ سے جینور شرک تب بننا تھا کہ معاذ اللہ یہ امت توجہ کرنا کرسکن کی طرح سرکار کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتی سرکار کو معاذ اللہ اللہ کہہ دیتی الہ کہہ دیتی مسجود کہہ دیتی معبود کہہ دیتی مگر خدا کا شکر ہے سرکار نے جو توحید کے پیالے پلائے ہیں آج تک یہ امت اس پر ڈٹی ہوئی ہے کہ شان ماہ مدینہ کی اتنی ہے کہ اقل حیران ہے مگر اس کے باوجود ہر اب ہماری طرف سے امت کی طرف سے تو غلوب نہیں ہوا کہ ہم نبوت کو پلوہیت کے ایریے میں لے جاتے جو الہ ہونے کا منصب ہے ہم وہ نبیوں کا ولیوں کا بیان کرتے کہ کسی کو ہم ماز اللہ مستحق عبادت کہتے کسی کو مسجود کہتے کسی کو واجت نے ایسا دھندہ نہیں کیا اب جنوں نے باطل سے ادھار کھایا تھا کہ انہیں اس امت کو مشرق ثابت کرنا انہوں نے پھر دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ جنون شرق تو بن نہیں رہا تو پھر ہم اللہ کی کچھ شانے کھینچ کے نیچے لاتے ہیں بندوں کے ایریے میں لانی سکتے لیکن یہ ان کا دھندہ ہے کہ لب بندے کو بھی دستگیر بناتا ہے بندے کو بھی تاتا بناتا ہے بندے کو بھی حاج دروا بناتا ہے انہوں نے یہ شفتیں جو راب البندوں کو بھی دے دیتا ہے ان شفتوں کو اللہ ہونا قرار دے دیا اللہ ہونا ہے مددگار اللہ ہونا ہے مشکل کشا ہونا دستگیر ہونا داتا ہونا پرکات دیکھو یہ تو سننی مان رہے ہیں علی حجمیری کو داتا کہہ رہے ہیں حضرت محمد دین جس حجمیری کو غریب نواز کہہ رہے ہیں یہ تو غصف پاک کو دستگیر کہہ رہے ہیں تو یہ دھنگا ہوا ہے اس انجینئر شرف کو ثابت کرنے کے لئے ہم نے موقع نہیں دیا کہ غلوم کر کے نبوت کو علوہیت بنا دیں جس طرح پہلو نے کیا تھا لیکن جو پہلو نے جو اپنے سپورٹر گھونے اس امت کے اندر سے ان سے انہیں کہا کہ انہیں مشرق بنانا ہے کسی طرح بناو ان کو یہ مجازی دیت ہوتا ہے دیت 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 قرآن میں اس وصف اور ان اعصاف تو انہوں نے کہا یہ ہے میعار اولویت شرق ثابت کرنے کے لئے اب آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں ہمارے نزدی اللہ ہونا اس کا مطلب ہے حاجب موجود ہونا مستحق عبادت ہونا ان کے نزدی جو دن تقریریں کر رہے ہیں سیکھڑے کتابیں لکھ دی ہیں نجل سلی کر یہاں تک ان کے نزدی اللہ ہونا کے مطلب کیا ہے مدد گار ہونا حاجت روا ہونا مشکل کشا ہونا داتا ہونا دستگیر ہونا اب یہ ہم ان پہ کوئی الزام نہیں لگا رہے یہ تم میں سے ہر شخص جان تا شرک ہر دور میں شرک کسی امت میں بھی کسی پیغمبر کی شریعت میں بھی شرک ایک سیکن کے لئے بھی جائز نہیں رہا اور توحید ہر دور میں ایک ہی ہے یعنی کہ ایک کام کسی زمانے میں توحید ہو آج وہ شرک بن جائے حلال و حرام کے لحاظ سے ہے کہ کسی امت میں کوئی کام حلال ہو آج حرام ہو جائے یہ حلال و حرام کے اندر ایسا ہے لیکن شرک رب نے کبھی بھی جائز نہیں رکھا وہ ہمیشہ ممنوع ہے اس بنیاد پر اب تفصیل میں قرآن مجید سے ارز کرتا جو کہہ رہے ہیں کہ مددگار ہونا اللہ ہونا ہے تو میں پوچھتا ہوں بدر کے میدان میں فرشتے کیا کرنے گئے تھے سمجھا رہی ہے نہیں سب کو بدر کے میدان میں فرشتے کیا کرنے گئے تھے بولو تو سہی مدد کرنے مدد کرنے گئے تھے تو کیا مدد کرنے کے بعد اللہ بن گئے تھے ہمارے اصول کے مطابق مدد گار بنے تھے اللہ نہیں بنے تھے چونکہ مدد گار کی دو کسویں ہو سکتی ہے ایک وہ مدد گار جو مدد کرنے میں کسی کا مہتا نہیں وہ اللہ حضور شریف اور ایک وہ مدد گار جو رب کی قدرت اور دیہ توفیق سے مدد کرنے والا ہے اللہ کی لو کسی نہیں مدد گار کی کسی قرآن مجید قرآن رشید نے خود بتا دی اب میں آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یعنی جو موقف ان ولیوں کا ہے چودہ شدیوں میں اہل سنت کا ہے صرف اس امت میں نہیں وہ امت موسی ہو وہ امت اس ہی ہو ان کی شریعت میں جو توحید تھی ہم آج موسی پہ خیم ہیں اور جو دوسرے لوگوں نے کسی کے کہنے پہ گھڑ کے توحید کی تعریف اور شرق کی تعریف بنائی تھی وہ تو قرآن کی پورا قرآن تو کیا ایک پارہ کیونکہ انہوں نے مددگار ہونے کو اللہ ہونا ہم کہتے ہیں مددگار ہونا رب کی شانوں میں سے شان بہت بڑی شان ضرور ہے لیکن مددگار ہونا اللہ ہونا نہیں کہ جو بھی مددگار ہو اللہ ہی اللہ خود کرتا ہے مدد اور چاہتا ہے تو اپنے محبوبوں سے کروا دیتا اب یہ جو سورہ انفا ہے اس کے اندر رب زل جلال کا فرمان ہے نام پارے کے اندر جب بدر کا میدان سجا تھا تو خالق کائنات جل جلال ہو نے اس وقت یہ نازل کیا اس حکم کو آیت نمبر بارہ سورہ انفا کی محبوبیات کرو وہ وقت جب تمہارا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو کیا انہیں ایک فرمارہ تھا انی محبوبیات یہ قرآن ہے جاؤ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو بتاؤ ثابت قدم رکھنا مشکل میں کسی کو مدد ہے یا نہیں بولو تو صحیح مدد ہے اور یہی لفت رب نے اپنے بارے میں قرآن میں بولے ہیں کہ میں ثابت قدم رکھتا بھ اور یہاں کہتا فرید ہو جاؤ تو ان ثابت قدم رکھو تو اس بنیاد پر یہ جو انہوں نے شرک فوبیہ والوں نے بات بات پہ شرک کہ اگر اللہ بھی غیب جانے اور نبی علیہ السلام بھی جانے تو شرک وہ بھی مشکل حل کریں یہ بھی کریں تو شرک وہ بھی مدد کریں یہ بھی مدد کریں تو شرک تو میں پوچھتا ہوں اللہ بھی ثابت قدم رکھے اور فرشتے بھی ثابت قدم رکھیں اور وصف کیا ہے مدد کرنے کا تو پھر یہ شرک کیسے نہیں بنے گا یہ بھی شرک ہوگا قرآن مجید کے چھپیس میں پارے کے اندر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رب ذو جلال کا فرمان ہے خالق کائنات اللہ جلال آیت نمبر سات میں اشارت فرماتا ہے یا ایوہ اللہ ایمان والو کافروں سے بات نہیں ہو رہی ایمان والو سے ان تنصر اللہ ینصر کم و یحب اقدام کم ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ کیا کرے گا رب تم ثابت قدم رکھے گا تو چھپیس میں پارے نے یہ بتایا کہ مشکل میں ثابت قدم کون رکھتا ہے اللہ مشکل میں ثابت قدم کون رکھتا ہے آخر تک بولے مشکل میں ثابت قدم کون رکھتا ہے اللہ اسی قرآن میں نمہ پارا بھی ہے اللہ فرماتا ہے فرشتو تم ثابت قدم رکھو و سب ایک ہے اور اس کا تعلق مدد سے ہے اور ذاتیں کئی ہیں اللہ بھی کہتا ہے میں بھی ثابت قدم رکھتا ہو اور بدر میں ہزاروں فرشتوں کو کہہ رہے تم جا کے ثابت قدم رکھو اگر مددگار ہونا اللہ ہونا ہے تو پھر تو قرآن سے پتا چلا کہ اللہ اور بھی بن سکتے ہیں اللہ کہی ہو سکتے ہیں قرآن سے یہ پھر سورہ انفار یہ ان کے نظریہ کے مطابق فرشتوں نے بلشکین مدد کی اور جب مدد کی انہوں نے تو ہمارے رسول کے مطابق مدد کر کے بھی اللہ نہیں بنے اللہ کے بندے ہی رہے ہیں کیونکہ اللہ تب بنتے جب انہیں واجب الوجود ہونے کا وصف ملتا اللہ تب بنتے جب وہ مستحق عبادت بنتے کام انہوں نے بڑا کیا مگر پھر بھی معبود نہیں مسجود نہیں واجب الوجود نہیں مدد دار ضرور ہے تو جن کا جگڑا ہے ہم سے کہ مدد دار ہونا اللہ ہونا ہے وہ پھر آیت کا مطلب بتا ہے کہ فرشتی مدد کو پہنچے انہوں نے مدد کی اور مدد کر کے بھی پھر بھی اللہ نہیں بنے اللہ کے بندے ہی رہے جبکہ ان کے بقول یہ ہے کہ جو مدد گار ہوتا وہ اللہ ہوتا ہے تو پھر بدر جو شرک توڑ بار کا تھا ان کے بقول تو شرک پھیلانے والا بن جائے گا کہ اس میں تو اللہ کے سوا کیونکہ فرشت اللہ کے سوا ہیں مدد کرنے آئے ہوئے تھے اور یہ بات اس لحاظ سے فوری قابل غور ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اگر ولیوں کی شانے نبیوں کی شانے تم مانتے ہو اس طرح کی تو لوگوں کے دلوں میں تو ان کی ولی ہوگی اللہ کی شانے تو لوگوں کی دلوں میں گھٹی جانے گی یہاں تک کچھ عرب فتاوہ کے اندر میں نے دیکھا وہ باس کر رہے تھے یہ مسارات پر جانے کے لحاظ سے تو کہنے لگے کہ اگر کچھ لوگ عبدالقادر جیلانی کے دربار پر چلے جائیں کچھ عبدالقریم جیلی کے دربار پر چلے جائیں کچھ شیخ احمد قبیر رفاعی کے دربار پر چلے جائیں جو عربوں میں معروف درگانے ہیں اللہ کے لئے پیچھے تو ان پچے گا ان کے نزدیک علوہیت محلے کی دکان جیسی ہے کہ پہلے ایک ہو تو باق زیادہ ہے پھر تین چار ٹھو جائیں تو بٹ جائیں گے جو یہ سمجھیں کہ رب کو نقصان ہو سکتا ہے اس کا تو رب پہ ایمان ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ وہ ہے جسے کوئی نقصان دے ہی نہیں سکتا اب یہاں ان کے تصور کے مطابق تو رب کو خود چاہیئے تھا کہ خود مدد کرتا یہ فرشتوں سے کروا کے قرآن میں ذکر کر تو بلے بلے تو فرشتوں کی بنوا دی اور اپنی توحید کا معذر ان کے بقول نقصان کر بیٹا کیونکہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ جب کسی سے کروائے تو توحید کا نقصان ہو جاتا خود کرے اب مجال ہے ان لوگوں کی کہ رب تو کیوں نہیں تو نے بدر میں خود میں ہوں اللہ مجھے پتا ہے میری توحید کیا ہے میں خود کروں تو پھر بھی مدد میری ہے اور میں فرشتوں سے کرواؤں پھر بھی مدد میری ہے مدد کروا کے فرمہ مدد ہے میری لیکن کہا ان کو سب پہ دون تم ثابت قدم رکھو آج لوگ کہتے ہیں توحید کے مسئلے میں یہ جو سننی ہے یہ درمیان میں انہوں نے کئی مانے ہوئے ہیں اور ہم بیچ میں کسی کو نہیں مانتے یہ ہی کہتے بولو کو صحیح یہ درمیان والے یہ وسیلے والے یہ توصف والے یہ اللہ بندے کے بیچ والے ہم نہیں مانتے تو میں پوچھتا کن کا کام تھا رب نے فرشتے درمیان میں کیوں بھیجے اللہ چاہتا تو قریش مکہ کو مکہ میں ہی مار دیتا صرف کن سے مکہ میں نہیں مار رہے تھے تو رستے میں مار دیتا رستے میں نہیں مار رہے تھے تو بدر پہنچا کے انہیں مار دیتا نہیں مار رہے کے کمزور کر دیتا ترمارے ہاتھوں سے گر جاتی اور صحابہ ان کی گردنیں اتار دیتے رب کے لئے تو کوئی بھی مشکل نہیں تھا آخر کیوں ان میں سے کچھ اس وقت نہیں کیا انہیں فری ہین کیا ہٹے کٹے بلکل زید سلامت لڑنا کے لئے صحابہ کو مقابلے میں کھڑے کر دیا اور کہا فریش تو جاؤ میرے محبوب کے غلاموں کو ڈولنے نہیں دینا ان کو ثابت قدم رکھنا ہے تو ہی سمجھو اب جس وقت کون سے سب کچھ ہو سکتا ہے تو کون کو درمیان میں رکھا لفظ کتنے بازیں انی معا کم میں تمہارے ساتھ ہوں فَسَبِّتُ اللَّذِينَ آمَنُ تم آگے جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی ایک طرف اللہ درمیان میں فرش دے آگے ہیں صحابہ اللہ فرماتا میں تمہارے ساتھ ہوں آگے جا کے صحابہ کو ثابت قدم تم نے رکھنا ہے تو اللہ اور بندوں کے بیچ میں کوئی ہے یا اگر اللہ اور بندوں کے بیچ فرشتوں کو ماننے سے بدر میں شرک نہیں ہوا تو اللہ اور بندوں کے بیچ شاہ آسانی کو ماننے سے بھی علی پر سجدہ میں شرک نہیں ہوگا فرشت درمیان نے اور قرآن میں لگ ان کا ذکر کر دی انی ما کم اور لفظ وہ ہیں جو رب نے پہلے اپنے لیے یعنی دوسری سورہ میں سورہ محمد سلدہ سلم میں کہا یہ میری شہر ہے میں ثابت قدم رکھتا ہوں اور وہی الفان سب پہ تو اے صحاب آئے فرشت تو تم ثابت قدم رکھو تو پتا کیا چاہا اقتلا ثابت قدم رکھنا مدد کرنا ہے تو پھر اللہ بھی مدد گار ہے اللہ والے بھی مدد گار ہیں شرک نہیں ہوا ہماری تاریس کے مطابق کہ مدد گار تو بنے محبود نہیں بنے مدد گار تو بنے ہے واجب الوجود نہیں بنے اور وہ کہتے مدد کرنا ہی اللہ ہونا ہے وہ پھر بچ دکھائیں ان کے نزدیک تو قرآن نے اس مقام پر ہزاروں اللہ بنا دیئے محاذ اللہ کیونکہ ہزاروں فرشتے آئے تھے مدد کرنے کے لحاظ اس چیز پر جو ان لوگوں نے داندلی کی اللہ کے فضل سے کئی توصیف الرحمان جیسے وہاں نجد میں انہوں نے بٹھا کے میرا نام لے کے میری آواز سنا کے میرے کلپ سنا کے لفظ داتا ہو یا باقی کوشش کی ایڑی چوٹی کا زور لگا ہے مگر رب تابع کی قسم جو توحید ہم مانتے ہیں الہم سے لے کر بن ناس تک پورا قرآن اس کا حکم دیتا ہے اور جس دیا ہے اس تعریف کے مطابق تو قرآن کی سو سے زائد آیات کا انکار لازم آتا ہے اب دیکھئے لا الہ اللہ میں توجہ کر لیں کوئی الہ نہیں مگر اللہ اب ان کی کانفرسوں کی تقریریں سنیں اور ان کی کتابیں کوئی گیارمی والا نہیں مگر اللہ کوئی باروی والا نہیں مگر اللہ کوئی داتا نہیں مگر اللہ کوئی دستگیر نہیں مگر اللہ یہ ہی ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں لفظ الہ یا اللہ کی جگہ جو لفظ داتا کلمے میں رکھے یا دستگیر یا غریب نباز یا مشکل کشا یا حاقت رواء اس نے لفظ اللہ سے خیالت کی ہے لفظ اللہ کی جگہ کلمے میں رب کے ریجسٹرڈ نام جو ہیں ان میں سے کوئی رکھے تو مطلب پورا نہیں ہوتا یہ ہمارے اردو فارسی پنجابی کے لفظوں سے مطلب کیسے بلا ہو ملوحیت معمولی چیز نہیں میرے رب کے نام ہے وہ رحیم ہے علیم ہے حلیم ہے قدیر ہے خبیر ہے ستار ہے غفار ہے لیکن توحید پیار کرتے وقت کسی امت کا کلمہ یہ نہیں تھا کہ لا الہ الا الرحیم لا الہ الا ستار لا الہ الا غفار حالانکہ یہ سارے ربی کے نام قرآن میں آئے مگر کلمہ توحید میں رب کے یہ نام کسی شریعت میں کسی امت میں بھی نہیں رکھے گئے کلمہ توحید ہمیشہ لی رہا لا الہ الا اللہ اگلا حصہ نبوت کے لحاظ سے نبی آتے رہے ان کا نام اس میں آتا رہا لیکن الوحیت والا جو حصہ ہے توحید والا وہ ہمیشہ ایک ہی را سمجھا رہی ہے ہر زمانے میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یہی رہا رب کی سچی شانوں میں تو یہ بھی ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے وہ حلیم ہے وہ خبیر ہے تو کبھی تو کلمہ ہوتا لا الہ الا الرحیم کہ کوئی الہ نہیں مگر رحیم لا لا الہ الا کریم کوئی الہ نہیں مگر کریم کیوں نہیں توحید کے اندر رب کے انہموں کو استعمال کیا گیا اس کا جواب قیامت تک وہ طبقہ نہیں دے سکتا جب تک کہ ہمارا موقف مان نہ لے لا الہ الا کریم کیوں نہیں لا الہ الا الرحیم کیوں نہیں حالان کے رہیم لیکن اس جگہ کہ کوئی الہ نہیں مگر رہیم نہیں کہہ سکتے کیوں اللہ تو نہیں ہو سکتے رہیم تو ہو سکتے ہیں اللہ تو نہیں ہو سکتے کریم تو ہو سکتے ہیں اللہ تو نہیں ہو سکتے خبیر تو ہو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ رحیم اللہ کا نام ہے لَقَدْ جَاءَتُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَعَانَتُمْ حَرِيزٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفِ الرَّحِيمِ یہ رحیم مدینہ کے تاجدار کا نام ہے تو اب رحیم اس لیے نہیں رکھا کہ توحید نہیں رہے گا کیونکہ وہ لفظ رکھنا ہے جس میں دوسرا کوئی نہ ہو اللہ کا لفظ وہ ہے جہاں دوسرا کوئی نہیں آ سکتا یہ مجازی نہیں ہوتا یہ عطائی نہیں ہوتا رحیم عطائی ہوتا ہے قریب عطائی ہوتا ہے لطیف عطائی ہوتا ہے اب مجھے بتاؤ جس لفظ کی جگہ کلمے میں لفظ رحیم نہ رکھ سکے اگر رکھے تو شرک ہو جائے اس کلمے میں رحیم کی جگہ لفظ داتا رکھنے کا کیا طب بنتا ہے یعنی اگر اللہ کی جگہ لفظ رحیم رکھے پڑے لا الہ الا الرحیم تو مانا غلط ہو جاتا ہے کیوں بیان کرنی ہے ایک ذات اور یہاں تو کم از کم دو ذاتیں تو ثابت ہو رہی ہیں کہ کوئی الہ نہیں مگر رحیم تو جو بھی رحیم ہوگا وہ الہ ہوگا تو اللہ بھی رحیم ہے سرکار بھی رحیم ہے تو پھر اللہ کو بھی الہ ماننا پڑے گا سرکار کو بھی الہ ماننا پڑے گا تو جب لفظ رحیم جیسا ریجیسٹرڈ نام اللہ کا جو رب نے خود بتایا ہے کلمے میں لفظ اللہ کا متبادل نہیں ہو سکتا تو گیارمی والا پارمی والا تاکہ دستگیر حاجت ربا یہ لفظ لفظ اللہ کا متبادل کیسے ہو سکتے ہیں رحیم سے تو توحید بیاننا وہ کلمے کے اندر اور لفظ داتا سے توحید بیان کہیں اور پھر شرک ثابت کریں کسی کے کہنے پر وہ بھی داتا اور ادھر ان کا زمین پہ بھی داتا اور یہ گردانے پڑھتے رہیں یہ خیانت ہے توحید سے یہ دوکہ ہے توحید سے یہ امت توحید کی عصبت پر حملہ ہے ان نفذوں سے خوش شہودی ہوتا ہے ان نفذوں سے خوش نسینی ہوتا ہے ان نفذوں سے خوش قاقیانی ہوتا ہے اور جو ہمارا کی عصبت محید ہے اس کو سن کے مدینے کے تاجدار پش ہوتے ہیں یعنی ان کا تو یہ ہوا کہ سرکار فرماتے ہیں میں نے تو قیامت تک کیلئے مرسیدہ کر دیا اور یہ کہتے ہیں تو ساری کشتی لوب گئی ہے سرکار کا قارن نبوت اس کے خلاف ایسی باتیں کی جاری اور دلیل ہے ہی کوئی نہیں الٹا ظلم ہے یعنی جس نفذ اللہ کی جگہ انہوں نے یوردو فارسی کے نفذ فیٹ کر کے تقریریں یاد کی ہوئی ہے وہ تو توحید بنتی نہیں ہے لا الہ الا الرحیم توحید نہیں لا الہ الا کریم توحید نہیں توحید ہے لا الہ الا اللہ تو پھر یہ کہتے لا الہ الا داتا یا لا داتا اللہ تو یہ تھنج بھی ہے اور بہت بڑا بہت بڑا یہ حملہ تھا امت مسلمہ پر بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغ باغیں برک و شرر سے ملے ہوئے فلسطین کی مائے کیوں آ رہی ہے کشمیر کی میٹھنا کیوں چیز رہی ہے کہ مرکزیں اسلام میں جمعہ کے خطبے میں بھی حج کے خطبے میں امام حج کو کشمیری شہیدوں کے لیے ایک لفظ بھی نہیں ملا فلسطینی شہیدوں کے لیے ایک جملہ بھی نہیں ملا اور مرکز اسلام میں بیٹھ کر یہ نمائنگ کی تر رہے اسلام کی اگر مرکز میں یہ آفت نہ ہوتی دھوگا تین لاکھ مسلمانوں کو شہید کر کے برطانیہ کے ٹینکوں سے کمزہ کر گئے ڈاکو اور لوگوں نے انہیں ہی امام مان لیا اب اس بسرور میں ایک شخص آج سے ستر سال پہلے جو بڑا قاتل تھا ڈاکو تھا گندہ تھا بدماج تھا اس نے مسجد بنوائی کوئی بدرسہ بنوائی کوئی لنگر خانہ بنوائی ایک سال گزرا دو سال گزرا پچیس سال میں جنریشن بدل گئی اب اگلے کوئی کہنے لگے حاجی صاحب کوئی کہنے لگے صوفی صاحب کوئی کہنے لگے یہ پارسہ تو کیا زمانے کا تھا اب ستر سال کے بعد جو کوئی انہیں پتہ ہی نہیں کہ کتنا بڑا قاتل تھا اس نے اس کے دامل پر ٹکنے مسلمانوں کا خود ہے یہ صرف یہی دیرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے ماشاء اللہ کیا کام کر دیا ہے سب ہیں حرم کی اور سنگ مر مر اور یہ پتہ نہیں کہ نیچے کتنے نفس مر مر کے بر گئے تین لاک یہ کوئی چھوٹا حملہ تھا اسلام پر یہ کوئی چھوٹا فطلہ تھا کہ مسلمان جو چودہ صدیوں سے آ رہے ہیں ان کے عقیدے پر یہ ہیں مسلم اور خود گون ہے خود ان کے اتحادی ہے نظریاتی طور پر اعتقادی طور پر اپنے معاہدوں کے ذریعے سے اب دیکھو قرآن میں کہتا ہوں اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں اب جو کہتا ہے کہ تم تو مان رہے ہو اللہ تعالی بھی غیب جانتا ہے اور اس کے رسول بھی غیب جانتے ہیں اللہ تعالی بھی مشکل کشاہ ہے رسول بھی مشکل کشا ہے یہ تو تم مان تو میں اللہ لیلان کہہ رہا ہم مانتے ہیں لیکن یہ دیکھنا ہے پہلے حکم لگانے سے اللہ کی صفت ہے کیا بندے کی صفت ہے کیا شریک تو تب بنے کہ جیسے اللہ کسی کے دیئے بغیر جانتا ہے سرکار بھی اللہ کے دیئے بغیر جانے تو ایک جیسی صفت یا جیسے اللہ خود جانتا ہے سرکار بھی خود جانے یا جیسے سرکار عطا سے جانتے ہیں اللہ بھی عطا سے جانے پھر شرک ہو گیا لیکن یہاں تو بچہ بچہ کہتا ہے اللہ خود جانتا ہے پرماہ مدینہ رب کی دی ہوئی توفیق سے جانتے میں بات کو سمیٹھتا ہوں ہمارے عظیم سکار شامی صاحب کو تشریف لا چکے ہیں ان کا خطاب ہونا ہے میں تیسرے پارے سے آپ کو اس مضمون کی تفسیر تھوڑی سی بتانا چاہتا ہوں اور یہ انہیں کھلا چیلنج ہے کوئی ترجمہ کسی کے پاس چلے جائیں یہاں سے کہاں تک سب یہ دیکھو سورہ بقرہ ہے اس کے اندر رب ذو چلال کا فرمان ہے دو سو ستاون نمبر آیت ہے تیسرا فارہ اس کا پہلا صفحہ اللہ ولی اللہ آمان اللہ ولی ہے ایمان والوں کا کیا کرتا ہے جو خریج ہم انہیں نکالتا ہے کہاں سے من ظلمات الان لون اندھیروں سے روشنی کی طرف کفر سے اسلام کی طرف مرز سے صحت کی طرف دوزر سے جلت کی طرف یہ قرآن تیسرا بارہ اور یہ کام اللہ کی شانوں میں سے ایک شان ضرور ہے مگر یہ میار خدا بندی نہیں ہے کہ جو بھی یہ کرے وہ نہیں ہو جائے اللہ ولی جل لذین آمنو یفرج ہم من الظلمات لن نور ظلمت سے نکال کے نور کون دیتا ہے آخر تک بولو ظلمت سے نکال کے نور کون دیتا ہے لفظ اللہ بولنے سے پتہ کتنی نکی ملتی ہے یا ستار کہنے میں ایک صفت کا بیان ہے یا غفار کہنے میں ایک صفت کا بیان ہے لیکن یا اللہ کہنے میں رب کی کرونوں صفت کا بیان ہے امام راضی نے لکھا اپنی تفسیر کے اندر کے قیامت کے دن ایک شخص کو جب رب زر جلال بخشے گا تو وہ کہے گا رب بخش تو تو نے دیا ہے اور مجھے اس کی تمنہ بھی بڑی تھی تو رب زر جلال فرمائے گا اما علمت لیلت قضا و قضا و تقلبت من جنب الى جنب فکلت اللہ فلان رات تو سویا ہوا تھا تجھے یاد نہیں مجھے نیند نہیں آتی تجھے یاد نہیں چونکہ تو سویا ہوا تھا کہہ رہی ہی تو نے کروٹ بدلی تو تھوڑی سی نیند ٹوٹی تو نے اللہ کہا اور پھر نیند آگئی تیرے ریکارڈ میں نہیں یہ اللہ کہنا میں نے یہ جنت تجھے وہ ایک بار اللہ کے نوپے دی ہے تو ظلمت سے نکال کے نور کون دیتا ہے جہنم سے نکال کے جنت کون دیتا ہے یہ رب زل جلال نے اپنی شان بیان کی ہے تیسرا پارہ اب اگر یہی وصف کیا ظلمت سے نکال نور دینا جہنم سے نکال جنت دینا یہی وصف قرآن میں ہمارے نبی علیہ السلام کبھی آ جائے تو پھر ہمارے عقیدے میں تو خوشی خوشی ہے چونکہ ہم نے جو کہا ہے وہ یہ کہ اللہ ہونا ہے واجب الوجود ہونا اللہ ہونا ہے مستحق عبادت ہونا اور سرکار جب مشکل خوشائی کریں جہنم سے نکال کے جنت دیں ظلمت سے نکال کے نور دیں یہ ثابت ہوا کہ بڑی شان ہے اس کا کچھ آئی کرتے ہیں لیکن اللہ ہونا تو ثابت نہیں ہوگا اللہ ہونا صابت بولا تو صحیح اللہ ہونا صابت نہیں ہوگا اور جن کے نزدیک مددگار ہونا اللہ ہونا ہے تو جب سرکار کے لئے آیت آجائے کہ آپ ظلمت سے نکالتے نور دیتے ہیں تو ان کے تو پھلے کچھ نہیں رہ جائے گا تو وہ کیونکہ اس وصف سے ان کی تعریف کے مطابق سرکار کا ماز اللہ اللہ ہونا لازم آئے گا تو پہلی آیت کس پارے کی تم نے سنی ہے تیسرے کی کس پارے کی یہ باتیں بھی یاد رکھ لو قبر میں توحید نے پہلے نمبر پہ کام آنا کس پارے سے میں نے آیت پڑھی کہ اللہ ظلمت سے نکال کے نور دیتا ہے تیسرے پارے اب تیر ماں پڑھو یہ کتابیں ان کا حوالہ دینے کی اس وقت ٹائم ہی نہیں اور باقی کچھ جھگڑا مانا کمزور ہے ابھی میں اس کے طرف آئی نہیں رہا اب قرآن کو وہ کمزور کہے جس کا ایمان کمزور ہے یا ہے ہی نہیں تو یہ تیر ماں پارا یہ ہمارا علالہ قرآن نہیں قرآن ایک ہی ہے اور یہ دعوے دار بھی ہیں کہ کتنی ہمیں قرآن فاہمی حاصل ہے انہیں نہیں یہ تو شیروں پہ گزارہ کرتے ہیں اب شیروں والوں کا قرآن سننا بھی دیکھو قرآن سنانا بھی دیکھو اب دیکھ یہ رب ذو جلال تیر میں پارے میں ارشاد فرماتا ہے سورہ ابراہیم میں قرآن ویسے برکت کے لئے تمہیں دکھا رہا ہوں اللہ کا فضل اور پیتی سے زیاد بار مسلح پورا سنا چکا ہو تو یہ کتاب انزل اللہ الیک لیت تخرج ناس من الظلمات لن رون یہ اللہ کا قرآن ہے تیر ماہ پارہ سورہ ابراہیم پہلی آئے اللہ فرماتا میرے محبوب ہم نے تجھ پر کتاب نازل اس لیے کی ہے کہ آپ یہ کام کریں آپ کے اس کردار کے لئے کتاب آپ کو دی ہے کون سا کردار فرمائے لِتُخ ریجا میرے نبی تاکہ آپ لیتا لے لِتُخ ریجا مخاطب ہے کوئی دوسرا مالہ نہیں کر سکتا تاکہ آپ نکالیں انناس کروڑوں لوگوں کو کہاں سے اللہ فرماتا جہاں سے میں نکالتا لِتُخ ریجا ناس مِنَ اَذْغُلُمَاتِ اِلَا نُور تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے نور عطا فرما دیں اب اندھیرے سے نکالنا نور دینا یہ ہے جہنم سے نکالنا جنت دینا کفر سے نکالنا ایمان دینا اور یہ بہت بڑی بسکل کشائی ہے تیسرا فرما کہتا ہے کہ اندھیرے سے نکال کے نور اللہ دیتا ہے اور تیرما کہتا ہے کہ اندھیرے سے نکال کر نور دینے کے لئے ہی رب نے اپنے نبی علیہ السلام کو بیجا گئے اور جس مقصد کے لئے بیجا ہے آپ وہ مقصد پورا کر کے گئے اب کہا سے وہ لوگ جواب لائے سورج مذرب سے تلو ہو سکتا ہے مگر ہمارے نظریہ توحید کا تو کسی کے پاس نہیں ہے جنہوں نے کہا تھا مددگار ہونا اللہ ہونا ہے تو پھر سرکار نے جب ظلمت سے نکالا نور دیو مددگار تو بنے مددگار بنے مگر اللہ نہیں بنے تو جب ظلمت سے نکال کے نور دیتے گئے تمہارے بقول تو اللہ بن گیا اور جب کہ سرکار اللہ نہیں اللہ کے عابد ہیں شرک کا دھندہ تو خواہ کر رہے تھے زمینہ ہمارے لگا رہے یعنی جو تعریف انہوں نے کی ہے اس سے توحید محفوظ نہیں رہتی ہماری تعریف سے توحید محفوظ ہے اب یہ قرآن ہے تیسرا پارہ قرآن ہے تو تیر ماہ بھی سورہ بقرہ بھی قرآن ہے تو سورہ ابراہیم بھی اور بورے قرآن پہ ہمارا ایمان ہے لیکن وہ ہمارا بخارف پریشان ہے اس کا کئی اور دیہان ہے کہ لگانے والوں نے ادھار کھا کے فتوہ لگا دیا تھا کم از کم قرآن کا ترجمہ ہی پڑھ لیتے کہ شرک کا فتوہ کو معمولی ظلم ہے معمولی ظلم نہیں ہے جیسے شرک خود ظلم عظیم ہے ایسے ہی بلا وجہ شرک کا فتوہ بھی ظلم عظیم ہے اب قرآن کہتا ہے کہ اللہ بھی ظلم سے نکالتا ہے نور دیتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ بھی ظلم سے نکالتے ہیں نور دیتے ہیں شرک نہیں ہوا تب جب عقیدہ داتا صاحب والا ہے جب دل میں فکر رضا ہے فکر مجدد الفی ثانی ہے فکر غریب نواز اور فکر گنج پکش توحید توحید ہم اس پر پورا سیمینار چھپیس کو کر رہے ہیں لاہور میں یعنی آل حضرت رحمت اللہ بحثیت محافظ توحید خدا کی قسم مبالغہ نہیں پرے صغیر میں علمی فکری طور پر جو مہرا توحید پر امام احمد رضا بھرے لگے دیا یہ ہزار بار جنم لے کر بھی اس کی آغاز تک نہیں پہنچ سکھ رہے ہیں کہیں توحید کو دکان پر قیاس کر رہے ہیں کہیں توحید کو دفتر پر قیاس کر رہے ہیں انہیں پتہ نہیں کہ اللہ ہوتا کون ہے بات اپنی سمیتھ نہ چاہتا ہوں اب یہ آیت صرف پیش کر کے یہ دو آیات بات ختم کرتا ہوں کہ اٹھارمے پارے میں رب زلجلال نے اپنی شانوں میں سے ایک شان کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا سورہ نور کے اندر آیت نمبر ایک اکیس ہے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَاء مِنْكُمْ مِنْ اَحْدٍ عَبَدًا وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّ مَنْ يَشَاء اگر تم پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا صحابہ کو کہا جا رہا تھا تو تم میں کوئی بھی سترہ نہ ہوتا کسی کا دل بھی سترہ نہ ہوتا لیکن اللہ ہے جو دل دھو دیتا ہے دلوں کو تذکیہ دیتا ہے دلوں کو سترہ کرتا ہے دل دھونا آسان کاملنگ آنکو کہے کہ پریشن چیٹر میں سینہ چیریں گے دل دھویں گے وہ جو دل ہے شریف وہ نظر نہیں آتا اسے دھوئے گا گون وہ اس دھڑکنے والی بوٹی کے ساتھ یوں قائم ہے جیسے قاری کے ساتھ قرات قائم ہوتی ہے نظر چلتیو نہیں آتی تو جو دل نظر نہیں آتا جس دل کا کفر کا داغ نظر نہ آئے دھوئے سے کہو تو یہ بہت بڑی مشکل کشاہ ہے مشکل کشاہی ہے دل کون دھوپا ہے اوہ دھلے ہوئے دلوں والا بولو دل کون دھوپا ہے دلوں کا زن کون اتارتا ہے اور دلوں کو تذکیہ کون دیتا ہے اب یہ مشکل کشاہی ہے اگر یہی کام یہی شان ہمارے نبیر علیہ السلام کی قرآن میں ثابت ہو جائے تو پھر کیا ہوگا ان کے نزدیک تو شرک ہو جائے گا اور ہمارے نزدیک شرک نہیں ہوگا ہمارے رب کا حکم ہوگا اتارتا ہے پارے کی اس آیت کے ساتھ چوتھا پارہ پڑھئیے چوتھے پارے میں آگے نیلا شریف کا مہینہ بھی آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا سورہ مساء کے اندر رب زلجلال کا فرمان ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اس کی یہ کلیہ ہے کہ وہ لوگوں کے دل دوئے دل دھونا مشکل کچھ آئی ہے اور ادھر یہ ہے اٹھاروے میں کہ دل اللہ دھوتا ہے چوتھا پارہ کہتا ہے یہ کام مہِ مدینہ کرتے ہیں آپ کہاں گئی وہ تو ہی جو باطن سے گدھار کھا کے تعریف کی تھی ان کے نزدیک تو پھر اگر اٹھاروے پارہ قہیب میں انٹر رہا تو مہاز اللہ چوتھا شرک میں انٹر رہا تو ادھر یہ ہے کہ اللہ تذکیہ دیتا یہ در یہ ہے کہ نبی تذکیہ دیتے اور سننی کہتا ہے دونوں ہی دیتے اللہ خود دیتا ہے اور اللہ کے محبوب اللہ کی لگائی ہوئی ڈیوٹی پہ لوگوں کے دل دوتے ہیں یہ ایک مطل تھا اس تقریر کا اس کی سیکڑوں مباعث ہیں لیکن یہ جتنا کچھ میں نے بیان کیا اگر عوام میں بھی کسی کو یاد ہو تو دنیا کے چوک میں کھڑے ہو کر سینہ تانگ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ امت امت توحید ہے امت شرک نہیں ہے